اداب نمشکار اسلام علیکم ناظرین پلپنیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم اتیق اشرف ہتیاکان کی گونج جو ہے وہ دیش میں لگاتار گونج رہی ہے اور ہر کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ آخرکار اتنی لچر بیوستہ میں اتر پردیش کا شاسنکال کیسے چلا گیا جہاں تو سی ایم یوگی عادت تینات یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے کہ اتر پردیش پلس کا خوف اپرادیوں کے دل میں گونج رہا ہے اور اپرادی جو ہیں اس سے خوف زدہ ہے اور اب اپرادیوں نے خود ہی پلس کی موجودگی میں پور فانسد اتیق احمد اور پور ودھائک اشرف احمد کی گونیوں سے بھون کر کے ہتیا کر دی گئی اور تو اور بقاعدہ لائن ٹیڈی کاسٹ اسے پوری دنیا میں دکھایا گیا اور جب پوری دنیا نے اس ہتیا کانڈ کو دیکھا تو ہر کوئی اب سوال کر رہا ہے اور وہ سوال کر رہا ہے سی ایم یوگی عادت تینات جی سے کہ آخرکار آپ کے لوگ اس ہتیا کانڈ کا سہرہ جہجہ کار کے ناتے آپ کے سر پر باندھ رہے ہیں تو بھومکہ پر تمام طریقے سے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں جو لگاتار ودیشی میڈیا چھاپ رہا ہے اور یہاں صرف بات گلف کنٹریز کی نہیں کی جائے گی یہاں بات کی جائے گی بی بی سی ورلڈ کی نی یوک ٹائمز کی جو کی چیک چیک کر کے سی ایم یوگی عادت تینات سے سوال کر رہے ہیں اور اس ہتیا کانڈ کی وجہ سے دیش کی ودیشوں میں کس طریقے سے بدنامی ہو رہی ہے یہ بھی چلچہ کا کیندر بن چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ عتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف احمد کی پولیس حراسط میں گولیوں سے بھون کر کے ہتیا کر دی جاتی ہے جہاں بھارتی میڈیا کی خبروں میں اس ہتیا کانڈ میں ویبھن پہلو شامل رہے تو وہی ودیشی میڈیا میں بھی یہ خبر چلچہ کا کیندر بنی ہوئی ہے کئی اخباروں اور سمچار ایجنسی نے اسے پرمکتہ سے جگہ دی ہے ساتھی کئی نیوج ایجنسی نے اسے ایک بھارتی نیتا کی ہتیا کے طور پر درشایا ہے اور ہماری میڈیا نے کوکیات مافیا ڈال اور تمام طریقے سے اس خبر کو پرکاشت کیا اور یہاں ویدیشی میڈیا کھل کر کے کہہ رہا ہے کہ بھارتی مسلم نیتا کی ہتیا کی گئی ہے جس کو ہتیا کانڈ پر لے کر کے بی بی سی نے پرمکتہ سے لکھا ہے اور ہیڈلائن دی ہے کہ پور بھارتی مسلم سانسد کی ہتیا بی بی سی نے اسے ہتیا کانڈ کو کبر کرتے ہوئے لکھا کہ اتیق احمد پور بھارتی سانسد اور اس کے بھائی کی لائی ٹی وی کبریج کے دوران ہتیا کر دی جاتی ہے بی بی سی نے لکھا کہ پولیس حراست میں اتیق احمد پترکاروں سے بات کر رہا تھا اسی دوران اس کے سر میں بےہت نزدیک سے سٹا کر گولی مار دی جاتی ہے یہ بات کیا بریاغ راج میں ہوا جسے الہباد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے شنیوار کو اتیق پر فائر کرنے کے بعد حملہ ور جو کی پترکار بن کر بھیڑ میں شامل ہوئے تھے انہوں نے ترنت ہی سرنڈر کر دیا جو کی لائی ٹیلی کاسٹ چلایا گیا ہے کیونکہ اتر پردیش پولیس کو جو ہے خاص طور پر پرانے دور کی فلموں سے بہت پیار رہا ہے اور اسی طریقے سے اس حتیہ کان کو انجام دلوایا گیا جہاں چشمدیت چیک چیک کر کے یہ بتاتے ہوئے ٹی وی چینلز کو نظر آئے کہ حملہ ور جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھ کر کے آئے پولیس والوں کے اور یہاں پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ بائک سے آئے ان کے گلے میں پریس کارٹ تھا اور جب اتیق احمد اور اشرب کو لے جایا جا رہا تھا تو اس سے پہلے پوری طریقے سے میدان کو خالی کرانے کا کام پولیس پرشاستن دورہ کیا گیا جو کی پی بی سی ورلڈ اس بات کو کوٹ کرتے ہوئے لکھتا ہے جو کی بی بی سی نے اس ریپورٹ کو پرکاشت کرتے ہوئے لکھا تو وہیں آپ کو بتا دیں کہ صرف بی بی سی ورلڈ ہی نہیں بلکہ گرف نیوز میں بھی اتیق احمد اور اشرف احمد ہتیا کانڈ کی چرچہ ہوئی ہے جہاں پرمختہ سے اس خبر کو جگہ دی گئی ہے اس ماملے میں گرف نیوز نے لکھا کہ اتیق احمد اور اس کے بھائی کی پریاغ راج میں گولی مار کر ہتیا اس خبر کی ڈیٹیلنگ میں گرف نیوز نے درج کیا کہ ایک چوکانے والے گھٹنا کرم میں راج نیتا بنے اتیق احمد اور اس کے بھائی کی شنیوار رات پریاغ راج میں ہتیا کر دی گئی یہ ہتیا پولیس اور میڈیا کی موجودگی میں ہوئی اس واردات کو اس وقت انجام دیا گیا جب اتیق اور اشرف کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے کولین اسپتال لائے جا رہا تھا دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی ریپورٹ کے مطابق جب میڈیا کرمی ان سے بات کر رہے تھے تب ہی اتیق کے سر پر بڑی نزدیک سے گولی ماری گئی اور گرف نیوز نے کولین اسپتال کا جو بیان سامنے آیا وہ بھی پرمکتہ سے چھاپا اور یہ کہا کہ جب کسی بڑے اپرادی کو لے جایا جاتا ہے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے کسی اسپتال میں تو پہلے سے جانکاری دی جاتی ہے اور کوئی جانکاری اسپتال ویبھاگ کو نہیں دی گئی تھی کہ وہ اتیق اور اشرف کو لے کر کے آنے والے ہیں اب آپ سوچئے کہ پولیس کی بھومکہ پر کتنا بڑا سوال ہے جو کی گلف نیوز لکھ رہا ہے کہ اسپتال ویبھاگ کو اس کا پتہ نہیں تھا پر اپرادیوں کو یہ پتہ تھا کہ کس اسپتال میں اتیق اور اشرف کو لے جایا جائے گا تو حملہ وروں کو یہ خبر دینے والے لوگ کون تھے جس کی جانکاری پہلے سے حملہ وروں کو تھی کہ اتیق اور اشرف اسپتال میں آئیں گے بلکہ اسپتال والوں کو اس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی تو اسی کے ساتھ ساتھ پھر بات کرتے ہیں کہ نیویوک کی نیوز ویب سائیڈ نے لکھا کہ پورو راج نیتا کی ہتیا نیویوک کی نیوز ویب سائیڈ نیویوک کے پوسٹ نے اس گھاتک ہتیا قائن پر بتایا اور ایک پورو راج نیتا کی ہتیا کے طور پر خبر سامنے رکھی ویب سائیڈ نے لکھا کہ پورو بھارتی سانسد اور ان کے بھائی کی ٹی وی پر لائی پرسارن کے دوران ہتیا کر دی گئی انہوں نے خبر کے انٹرو میں لکھا کہ اپارن ہتیا اور حملے کے آروپوں کا سامنا کرنے والے سامنا کرنے والے ایک پور بھارتی سانسک کی ان کے بھائی سمیت گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اس ہتیاکان کو اتر بھارت میں اتر بھارت میں ٹی وی پر لائیل دیکھا گیا اتیک احمد اور ان کے بھائی اشرف احمد شنیوار کی رات ایک اسپتال میں میڈیکل جاج کے لیے پولیس ترکشہ میں لائے گئے تھے اس دوران پترکاروں کے روپ میں تین لوگوں نے دونوں بھائیوں پر قریب سے فائرنگ کی یہاں آپ بی بی سی ورلڈ کی ریپورٹ اٹھا کر کے دیکھیں آپ گلپ نیوز کی ریپورٹ اٹھا کر کے دیکھیں اور تو اور آپ نی یورک ٹائمز کو اٹھا کر کے دیکھیں جو چیک چیک کر کے اس ہتیاکان پر باریکی سے ہر پہلو کو رکھتا ہوا دکھائی دیا اور اس پہلو کو سامنے رکھا گیا جس پہلو کو چھپانے کی کوشش خاص طور پر گودی میڈیا دوارہ کی گئی اور گودی میڈیا کی چرچہ اس لیے بھی زیادہ ہو رہی ہے کہ اگر یہی کام بی جے پی عدر راجے میں ہوتا تو اب تک جنگل راج کہہ 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 ترنب مچا دیا گیا ہوتا اور جہاں صاف طور پر جنگل راج دیکھا جا رہا ہے اتر پردیش میں اس پر پوری طریقے سے پردہ ڈالنے کی کوشش بھی اس گودی میڈیا دوارہ کی جا رہی ہے پر ودیشی میڈیا اسے کھل کر کے لکھتا ہوتا دکھائی دی رہا ہے ہر ایک تصویر ہر ایک رپورٹ کو آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے لازت شکریہ